نام دہو و نصلی علی رسول القریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہی ہیں لیکن ہر کام گناہوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں میرے دل میں مجھے یقین ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بالکل گناہ کا کام ہے اس کے لئے مجھے منع کیا گیا ہے میں بیمار ہو جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ لو یہ دوائی کھاؤ لیکن وہ ایک بات بھی مجھ سے کہتا ہے کہ اس قسم کے کھانے سے دور ہے نا اب میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں نے اگر ڈاکٹر کی بات نہ مانی تو بھی کیا ہے کہ موت مجھے جلدی آگیرے گی کیونکہ موت نے تو آنا ہے بھر حق ہے اور وہ بالکل آ کے رہے گی لیکن یہ ہے کہ دنیا میں ذرا کچھ رہنے کے لئے مجھے جب دنیا میں رہنے کے کچھ طریقے معلوم ہیں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ شاید ان طریقوں سے میں موت موت کو کچھ دور اور وقت لینے کے لئے پلالوں لیکن ایسا نہیں ہوتا اگر میں نے ڈاکٹر کا کہنا نہ مانا اس کی دیوئی دوائیں نہ کھائیں اور اس کی پتہ یو پریز نہ کی تو یقیناً یا تو بیماری مزید بڑھ جائے گی اور میں نے اپنے آپ کو مزید تکلیف میں لے کے آنا ہے یا پھر میں اس روپ میں پہنچ جاؤں گا کہ میں خود بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہوں گا اور جب ایسا ہوگا تو یا تو یہی کچھ ہوگا کہ مجھے سنبھالنے والے کوئی اور ہوں گے یا پھر یہی کچھ ہوگا کہ زیادہ زیادہ میرا جسم میری روح کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دے گا اور میری روح میری جسم کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دے گی کیونکہ دونوں کے درمیان جو ایک ناتہ ہے وہ ناتہ کیا ہے کہ میں نے ان کو اگر قائم رکھا صحیح راستے کے مطابق تو زندگی میری قائم ہے اور میں نے اگر راستے کو صحیح نہ رکھا تو صاحب زہرے کے جسم اور روح کا تعلق ختم ہو گیا اور جس کو میں موت کا درجہ دوں گا سواری لے کے جا رہی ہیں میں نے سواری میں چلانے میں احتیاط نہیں کی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا کوئی حاصل ہوگا اور پھر یا تو میرا جسم کسی نہ کسی مشکل حالات میں دو دو چورہ جائے گا کوئی پرکچر آ جائے گا جسم کا کوئی حصہ ٹوڑ جائے گا یا پھر یہی کچھ ہوگا کہ مجھے اس دنیا سے جانا پڑے گا لیکن اگر میں احتیاط کے ساتھ کروں تو ٹھیک ہے موت میں تو آنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی میں زندگی کے کچھ لمحات اگر میرے نصیب میں ہیں تو میں بہتر گزار سکتا ہوں یہ تو میں نے ایک بات مثال کے طور پر دے دی لیکن بات یہ ہے کہ ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں کس قسم کا خسارہ بلکل ہمیں معلوم ہے کہ دنیا سے جانا ہے اور جانے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں پر پیش ہونے کے بعد اپنے اس دنیا میں جو وقت میں نے روح اور جسم کے آپس میں تعلق جسے میں زندگی کا نام دوں گا کس انداز سے گزارے گے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے میں گناہ کر رہا ہوں رشوت کھا رہا ہوں رشوت دے رہا ہوں سود کھا رہا ہوں سود دے رہا ہوں سب کچھ ہے لیکن قرآن شریف میں بھی منع کیا گیا ہے لبی کریسی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک میں بھی انہوں نے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو سے دور ہو اور یہ چیزیں بہت گناہ والی چیزیں ہیں اور یہی چیزیں ہمیں دوزہ کی طلب لے جائیں گے لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے سارے نام نہیں پڑے صرف رحمان اور رحیم کے لفظوں پر غور کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مجھے بخش دے گا چال بندہ جو مرضی کرنے کر دوسروں کی حق خاص سب کچھ ہے لیکن میں تو اس کے رحمان اور رحیم کے لفظ کو دیکھ رہا ہوں کیا کسی اور کا اگر حق کھا رہا ہوں یا کوئی اور برائی کر رہا ہوں تو کیا کسی کا میں نے حق کھایا ہے کہ اس کے دل سے کوئی دعا یا بددعا نہیں نکلے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سننے کے بعد کیا کچھ نہیں کرنا بلکل کرنا ہے تو وہ جبار بھی ہے وہ کہار بھی ہے یعنی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ہر کنی دیکھنی ہے اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو پھر ہر بندے کو مسلمان ہونے کے لئے کیوں تلقین کی جاتی ہے جیسے کمپیوٹر کھولتے ہیں اور کمپیوٹر کھولنے کے لئے ہمیں معلوم ہے کہ بعض وقت ایک پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے صرف معمولی سی غلطی یا معمولی سی مسٹیک کی وجہ سے ہم اپنا کام نہیں کر سکتے اور بعض وقت بڑی قیمتی مشینیں بھی اسی مقصد کے لئے ضیع ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاسورڈ صحیح یوزنی ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم موت کے بعد دو ٹھکانی ہیں جنت یا جہنم جنت میں جانے کے لئے ہمیں ایک پاسورڈ کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لئے زبان سے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنا ضروری ہے اگر ہماری زبان یہ الفاظ نہیں ادا کر سکے گی تو یقینا جنت میں جانے کا کوئی منہ نہیں لے گا ہاں دو ٹھک میں جانے کے لئے کسی پاسورڈ کی ضرورت نہیں ہے صاحب زہر ہے کہ جس دنیا میں جو بھی کافر ہے جو بھی برے کام کر رہے ہیں اس کو تو کہہ دیا گیا ہے کہ بابا تمہارا تو ٹھکانہ دو ٹھک میں ہوگا ہاں اگر تم مسلمان ہے تو یقینا تجھے جنت میں جائے گا لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے زبان سے یہ الفاظات بھی ادا کرنے ہوں گے کیا میں نے ان الفاظات کو فختہ بنانے کے لئے اپنے جسم اور روح کے تعلق کو قائم رکھنے کے لئے کیا میں نے ان عمال کے اوپر چلنے کی کوشش کیے جن عمال کے اوپر چلنے سے میں ان موقعوں کو حاصل کر سکوں گا کیا میری زبان یہ الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے قابل ہے اور اگر یہ میں زبان الفاظات کہہ رہا ہوں تو ان الفاظات کے اوپر کیا میرا دل بھی مائل ہے اگر بالکل ہے تو یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ کے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ جب پرسلا سے گزرنا ہوگا یا ہونا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا لیکن جب اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے میں اپنی زد کے اوپر کچھ درست کام نہیں کر پا رہا تو پھر میں کیا سوچوں گا قرآن شریف میں بار بار کہا ہوا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسری قوموں نے اپنے لئے پتھوں کے خدا بنائے تھے مورتیاں بنائی تھی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب ان کے پتھوں کے خداوں کو توڑ دیا تھا اور ایک کو نہیں توڑا تھا اور اس کے کاندھے کے اوپر انہوں نے کلھاری رکھ دی تھی اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اس بت نے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں وہ وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو پتھر ہیں ان کو کیسے توڑ سکتے ہیں یعنی کہ ان کو یقین ہے کہ پتھر کی یہ چیزیں حرکت نہیں کر سکتی پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی ہمیں سب کو دینے والے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے بہت بڑا ہے اس نے اس دنیا میں بھی کافروں کو بھی دل کھول کے رزق دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالی سے اللہ کا لفظ لے کر نہیں مانگتا کبھی بھگوان کے لفظیں مانگ رہا تھا سب کچھ مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ مندیہ میں تجھے اس دنیا میں دے دوں کل کو تو یہ نہ کہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن تُو نے مجھے دنیا میں کیا گیا لیکن اگر مسلمان بھی ہیں برے کام بھی کر رہے ہیں تو لیکن اس کے بھی ذکر ہے کہ انسان کو پہلے دوزخ میں جانا پڑے گا اپنے آپ کو صاف کرنے کی خاطر جس طریقے اسے ایک لباس بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن وہ میلہ ہو گیا ہے کام تو وہ پہننے کے قابل نہیں ہے تو اس کو ہمیں دھونا پڑے گا اب دھونے کے بھی کئی طریقے ہیں اگر کم میٹی لگی ہوئی ہے تو ہم آرام سے دھو سکتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے تو یقیناً اس کو دھونے کے لیے یقیناً اس کو ہم نے مشین میں ڈالنے ہیں یا پرانے طریقے سے دھویں گے کہ جس میں کیا کیا جاتا تھا کہ اس کو سابن کے ساتھ دھو کر اس کو لنڈے سے مارا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر کی میل نکل سکے آخر ایسا ممکن نہ ہوتا تو ہم اس کو عام سے طریقے سے دھو کر بھی استعمال کر سکتے تھے لیکن نہیں اس لباس کی صحیح کی سمکی کنڈیشن کو لانے کے لیے آخر کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرنا پڑتا ہے تو جب ایک انسان یہاں پر برے کام کر رہا ہے اس کے اندر کا وجود گناہوں سے بھر چکا ہے تو جب وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے گا تو اس کے لیے بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے گناہوں کی وجہ سے اگر زیادہ کپڑے کو مہ لگ گیا ہے تو اس کو ہم نے وہی ڈنڈے مار مار کی اس کو دھویا ہے لیکن اگر وہ آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ نکائے یہ پھر مٹی کے اوپر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کپڑا صاف ہو سکتا ہے ہاں جس نے کلمہ شریف پڑا ہے اگر وہ پھر بھی دوزخ میں گیا ہے تو یہ تو بات ہے کہ آخر میں وہ اپنے جسم کو گناہوں سے آزاد یا دھول دین کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ضرور ہوگا نبی کرنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت اپنی دعاوں کے صدقے ہر مسلمان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے کے آئیں گے کچھ بندے کہتے ہیں کہ ہم اگر کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تلقی نہیں کی انسان اس بات کو غور سے سن کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے اور ہاں جس راستے پہ چل رہا ہے اس راستے کو ملنے کے لیے اس کے والدین کا ذریعہ اس کے معاشرے کا ذریعہ اس کو ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے والدین کرتے تھے یقین اور وہ درست تھا میں نے تو وہی کچھ کرنا ہے ابو جہل کو دیکھ لو اگر ان کے اس دور کے اور بھی کافروں کو اگر دیکھ لیتے ہیں ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور وہ جو دین لائے ہیں وہ بالکل درست ہے لیکن ان کے دل میں ایک آنا تھی کہ اگر ہم نے ان کے دین کو یعنی کہ دین اسلام کو قبول کر لیا اور ہم نے اپنے ماں باپ یا بالدین والے اس دین کو چھوڑ دیا تو دنیا میں ہماری رسوائی ہوگی وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو بھئی ان کی پہلی نسلوں نے تو ان کے اس مذہب کو سنبھالنے کے لیے پھوری کوشش کی تھی لیکن یہ ایسی ان کی نسل آئی ہے کہ جو کہ اس کو اس پر قائم نہ رکھ سکیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی مانتے ہیں سچے بھی ہیں سب کچھ میں ہیں لیکن صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے دعوت دی تھی کہ اسلام کی طرف آ جاؤ اور جس راستے پہ پہلے چل رہے تھے وہ غلط ہے لیکن ان کے ذہن میں یہی کچھ تھا کہ اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو آنے اور جانے والی قوموں نے ہمیں رسوہ کرنا ہے اور اس رسوائی سے اچھا ہے کہ ہم اپنی زد پہ قائم رہیں تو اے انسان اگر تو اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کے نام پہ جانتا ہے تو یہ بھی جان کہ تو نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس ظلم کرنے والے کی دعاوں کو بھی اللہ نے قبول کرنا ہے اس نے بھی اس کے دل سے تیرے لئے بد دعائیں نکلی ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کہے گا کہ چل بھئی تو نے بد دعا دی تھی یہ بھی بند ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا نہیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہوا ہے کہ میں پورا کا پورا انصاف ہوں گا آج کی بات یہیں تک کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو خسارے کی طرف لے کے جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ چل کوئی بات نہیں بابا کر لے جتنا گناہ کرنے اللہ رحمان الرحیم بخش دے گا باخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین